تو موی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک قبل دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتے ہیں وہ لوگ ایک پیٹرل سٹیشن پر رکھتے ہیں تاکہ اپنی گاڑی کا فیول ٹینک بڑھ سکیں ہو سکتا ہے کہ ان کا آگے کا سفر لمبا ہونا ہو لیکن جیسے ہی وہ اپنی کار میں فیول دار کر وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک اور گاڑی ان کا پیچھ آ کرنے لگتی ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کو سپائے کر رہا ہے اور آکے جا کے قبل میں سے جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ بات نوٹیس کر لیتا ہے اور دوسری کار تیسی سے آور ٹیک کرتے ہوئے اس قبل کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے اگر وہ قبل اپنی کار کو موف نہ کرتے تو ان کا اس گاڑی کے ساتھ ٹکرا کے بہت زیادہ برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو یہ لوگ اپنی گاڑی کو آف ٹریک کر لیتے ہیں یعنی روڈ سے دوسری سائٹ پر لے آتے ہیں جس کی وجہ سے کہ گاڑی اُلٹ جاتی ہے اس وجہ سے یہ دونوں لوگ بہت بری طرح سے سکمی ہو جاتے ہیں نہ جانے اس آدمی نے ایسا کیوں کیا ابھی وہ آدمی اپنی گاڑی سے باہر آتا ہے اور اس قبل میں سے لیڈی کو اپنے ساتھ کسیٹا ہوا لے جاتا ہے لڑکی کو اپنے ساتھ کسی برفیلی جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں اور انہی پہاڑوں کے درمیان اس کا ایک چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے یہاں پر لاتے ہی اس لڑکی کو پانتا ہے بہت بری طرح سے اسے ٹوٹ شر کرنے لگتا ہے اور پھر اس کے پیسیز کرتا ہے اور اگلے سین میں ہم اس آدمی کا فیس دیکھتے ہیں اور یہ اسی لڑکی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے یعنی یہ انسان نارمل نہیں تھا بلکہ ایک کیانیبل تھا جو کہ انسانوں کا گوشت کھاتا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ یہ آدمی صرف عورتوں کا گوشت کھاتا ہے اب ہمیں اس آدمی کی نارمل لائف دکھائی جاتی ہے یہ ایک ٹیلر ہے اور اپنی زندگی نارمل انسانوں کی طرح گزارتا ہے بس کھانا کھاتے ہوئے یہ فیشی بن جاتا ہے اور لوگوں کو مار ہی ڈالتا ہے اس نوس لیڈی کا جو بھی میٹ کارٹا ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے افریجیریٹر میں سٹور کر دیتا ہے اور دوسرے کیانیبلز کی طرح یہ گوشت کچھا نہیں بلکہ پکا کر کھاتا ہے اسے سپائسز لگا کر اور کافی اچھے طریقے سے کک کر کر اس مین ایٹر کا نام کارلس ہوتا ہے جہاں یہ رہتا تھا وہاں بارش ہونے لگتی ہے تو یہ اس بلڈنگ کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک نئی لڑکی آتی ہے جو کہ وہاں رہنے آئی تھی کارلس اس کا سمان اٹھاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے اوپر والے فلور میں شفٹ ہو رہی تھی کارلس کو یہ لڑکی بہت اچھے لگتی ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ کس بے میں کیا وہ اس لیے تو نہیں کارلس کو اچھی لگ رہی ہوتی کہ اس نے اس کو بھی مار کر اس کا گوشت کھانا ہوگا دن گزرتے جاتے ہیں اور کارلس روز اس لڑکی کو دیکھتا ہے وہ لڑکی بھی کارلس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے لیکن جل دیہ ہم پر ریویل ہو جاتا ہے کہ کارلس کے دل میں یہی بات ہے کہ وہ اس کو بھی کٹ کر کھائے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ہی اپارٹمنٹ میں رہتی ہے اگر یہ یہاں سے غائب ہو گئی تو لوگ تو مجھ پہ شک کریں تو چک چاپ اپنی ہی بیلڈنگ میں اپنے کمرے میں اپنا ٹیلر کا کام کرتا رہتا ہے اور کھڑکی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کہیں جا رہی ہوتی اور کافی خوش ہوتی ہے وہ سیدھا کارلس کے پاس آتی ہے اور اسے کچھ پیپرز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ایڈز ہیں میرے سیلون کی کیا تم ان کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو تم آس پاس کہیں بھی لگا سکتے ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر میرے پاس آئیں تو کارلس پہلے تو نہیں مانتا لیکن بعد میں مان جاتا ہے تاکہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا ٹروس ڈیولپ کر سکے کارلس ان پنفرٹس کو چپکا دیتا ہے اب کارلس کے دل میں ابھی بھی وہی بات چل رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے ٹپڑے کرے گا اور ان کو بھی سٹور کرے گا حالانکہ اس کے پاس پہلی میٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا یعنی یہ عورتوں کے میٹ کا اتنا سیادہ بھوکا تھا اب اگلے سین میں ہمیں سے کسی اور لیڈی کے ساتھ دیکھتے ہیں اب ایک رات کارلس جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے اسی لڑکی کی آواز یہ آتی ہیں وہ اس کو اکنور کرنے لگتا ہے کہ بھلا میرا کیا لینا دینا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد وہ لڑکی خودی اس کے دروازے پر آ جاتی ہے کارلس کو نا جاتے ہوئے بھی دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو وہ لیڈی اسے کہتی ہے مجھے پولیس کو کال کرنی ہے تو کارلس اسے کہتا ہے کیوں کیا ہوا تو وہ کہتی ہے بس مجھے پولیس کی مدد چاہیے کارلس کہتا ہے سوری میں نہیں بلا سکتا مجھے پولیس اچھی ہی نہیں لگتی اور وہ اسی لئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پولیس یہاں پر آ گئی اور غلطی سے کسی نے اس کا ریفریجریٹر کھول لیا اس کا راز سب کے سامنے آ جائے گا تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے اچھا تم گھر آئے مہمان کو پانی بھی نہیں پوچھتے کیا پھر پانی تو پلا دو تو کارلس کچن میں پانی لینے کے لیے چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی میں اس کے پیشے آ جاتی ہے اور خود سے ہی ریفریجریٹر کھول لیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اتنا سارا میٹ بڑا ہوا ہے کیونکہ وہ پیک کر کے رکھا گیا تھا ایک ساتھ جو جوڑ کر رکھا گیا تھا تو اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ کسی انسان گھمیٹ ہے لیکن وہ حیران ضرور ہوتی ہے کہ یہ آدمی کتنا گوشت کھاتا ہے یہ بات کارلس کو بالکل اچھی نہیں لگتی کہ کسی نے اس کی پرائیویسی غراب کی ہے کارلس کو اس بات پر کافی غصہ تھا تو اس لڑکی سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ لڑکی بہت حیران ہو گیا اور کہتی ہے اچھا چاری چاہتی ہوں پر میں تم سے ہیلپ اس لیے مانگنے آئی تھی کیونکہ تم نے بھی سنا ہوگا میرے گھر سے چیٹنے چلانے کی آواز سے آ رہی یعنی واقعی میرے ساتھ غلط ہو رہا تھا تو مجھے صرف تم وٹنس کے لیے چاہیے تھے نہیں آتی میں چاہ رہی اب ایک کارلس اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے اچھا رکو بات تو سنو میں پولیس کو یہاں بلانا تھا تو کیوں نہ ہم دونوں مل کے پولیس ٹیشن جائیں تو وہ لڑکی کہتی ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے اب وہ دونوں مل کے پولیس ٹیشن جاتے ہیں لیکن ہمیں پولیس ٹیشن کا سین ہی نہیں دکھایا جاتا ہم نہیں جان پاتے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کہاں گئے تھے کہیں کارلس نے اسے بھی تو نہیں مار دیا well who knows اب سٹوری آتی ہے کچھ دن بعد جب ہم کارلس کو دیکھتے ہیں وہ کافی گھپ رائے ہوا ہوتا ہے کبھی اس کے دروازے پر نوک ہوتا ہے وہ کھولتا ہے تو سامنے اسے لڑکی کی بہن ہوتی ہے کیونکہ اس بیلڈنگ میں سب سے پوچھ رہی تھی کہ اس سے اپنی بہن کے کوئی خبر نہیں کیا کسی نے اسے دیکھا تو کارلس اسے یہ کہ کہ بھیج دیتا ہے نہیں مجھے بھی کچھ پتہ نہیں پھر کارلس اس لڑکی سے کہتا ہے آپ اندر تو آ کر بیٹھیں وہ لڑکی اندر آتی ہے تو کارلس اسے سوال کرنے لگتا ہے تو اچھا آپ کی بہن کیا گرتی تھی اور آپ لوگ کہاں سے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے تاکہ پولیس کو اس پر شک نہ ہو کہ یہ تو اس لڑکی کو جانتا تھا تو وہ لڑکی کہاں گئی تو اس کی بہن اسے سب کچھ بتانے لگتی ہے کہ ہم لوگ اس کنٹری سے نہیں ہیں ہم میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا اور جس رات سے وہ خائب ہے اسی رات میں اس کے گھر بگری تھی ہم میں کافی لڑائی ہوئی ہم چیخے بھی چلائی بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اسے برا لگا وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے جس سے لڑائی ہو رہی تھی وہ اس کی بہن ہی تھی اس کی بات وہ لڑکی چاہنے لگتی ہے تو کارلس اسے کہتا ہے کہ رکھئے میرا ایک دوست پولیس میں ہے میں اسے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہوں اور تب ہی کارلس وہاں پر ایک فیک کال کرتا ہے اور ایسے پریٹین کرتا ہے جیسے وہ اپنے دوست یعنی پولیس آفیسر سے بات کر رہا ہو کہ وہ لڑکی کرنیپ یا مسنگ ہو چکی ہے تو آپ اسے ڈھون لیں تو اس بات سے اس لڑکی کی بہن کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے وہ اپنی بہن کو ڈھوننا تھوڑی دیر کے لیے بند کرتی ہے کارلس بھی یہی چاہتا تھا اور اس لڑکی کی بہن کارلس کو تھانکس کہتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے ابھی کارلس نوٹ کرتا ہے کہ اسی لڑکی کے گھر میں انہیں اس لڑکی پر ایک آدمی آیا ہے لیکن وہ بھی نوٹ کر کے چلا جاتا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا انہیں دنوں میں کارلس کو جر سے ایک آرڈر آتا ہے کہ ایک بہت ہی قیمتی کپڑا تیار کرنا ہے کارلس اس کام میں لگ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کی بہن سے کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائے گا وہ لڑکی بھی اسے کافی اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے اس لڑکی کی بہن وہیں پر رہنے لگتی ہے کارلس اسے بھی کھڑکی سے دیکھنے لگا اب اگلی صبح وہ لڑکی واپس سے اس کے پاس آتی ہے تو اس سے کہتی ہے کارلس بہت دن نکلتے جا رہے ہیں میری بہن مسنگ ہے ہم اسنا سے نہیں بیٹھ سکتے مجھے پولیس کو بلانا ہوگا تو کارلس کہتا ہے میں نے اپنے دوستے بات کی ہے نا وہ کچھ ہی دن میں آ جائے گا لیکن اس لڑکی کی بہن نہیں مانتی تو یہ دونوں دوبارہ سے پولیس ٹیشن جاتے ہیں پولیس ٹیشن جا کر وہ مسنگ رپورٹ لکھواتے ہیں لیکن پولیس بھی اسے کیسے ڈونتی وہ تو کارلس کے پیٹ میں تھی بیچھا رہی اب سمجھ آیا یہاں کنفرم ہو گیا کہ کارلس نے اسے کاٹ کر کھا لیا تھا یعنی یہ بندہ ٹرسٹ کے قابل بلکل نہیں تھا جب وہ لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس لڑکی کی بہن کہتی ہے میری بہن نے جتنے بھی پیسے ارنڈ کیے ہمیں ہمارے پیرنٹس کو بشوانے تھے اور اس رات لڑائی بھی اسی بات پر ہوئی تھی کیونکہ وہ پیسے پیرنٹس کو بشوانا نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس نے کمائے ہیں جب سے وہ گئی ہے پیسے بھی نہیں مل رہے تو کارلس اسے کہتا ہے پریشان نہیں ہوں تو میں جتنے پیسے چاہئے ہیں من سے لے لینا تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے آخر تم اتنے قائنٹ کیوں ہو رہے ہو میں اس کے بیچے کیا فائدہ ہے تو کارلس کہتا ہے میرا دل بس بہت بڑا ہے آپ فکر نہیں کریں جب تک مدد چاہئے ہوگی میں کروں گا اب اگلی دن کارلس دیکھتا ہے کہ اسی لڑکی کے اپارٹمنٹ میں اس بیلڈن کا آنر آیا ہے جو کہ اسے رنٹ نان رہا ہے کارلس اسے ڈانتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آرہا کہ کس سیچوشن میں ہے ابھی چاہو یہاں سے اور اسی کے ساتھ تو اس لڑکی کی مدد کرتا ہے اسے پیسے دیتا ہے تو وہ لڑکی بعد میں اس کے گھر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کارلس مجھ اچھا نہیں لگ رہا میری اتنی سیادہ مدد کر رہے ہو لیکن بدل میں میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر پا رہی تو مجھے دنر پر آ جاؤ روز تم خود کانا پکاتے ہو آج میں تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں لیکن کارلس کہتا ہے نہیں نہیں مجھے بس اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے تو وہ لڑکی اسے پوچھتی ہے کیا تمہارے کوئی دوست بھی نہیں ہمیشہ اکیلے رہتے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں ہمیشہ اور میں اسی طرح سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں وہ لڑکی اسے کہتی ہے اب مجھے شرمنتہ مت کروں تم نے میری اتنی مدد کی ہے چلو ایک آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارا ایک سیلون ہے تو مجھے میساج بہت اچھا کرنا آتا ہے تم آنا میں تمہارا اچھا سا میساج کروں گی کارلس وہاں جاتا ہے لیکن جلدی وہاں سے آ جاتا ہے کیوں سے بھوک لگ رہی ہوتی اور اس کے پاس بڑا ہوا میٹ بھی آئی سائز تا ختم ہو رہا تھا اس کے لئے اس نے پہلے سے ہی ایک لڑکی پر نظر رکھی ہوئی تھی چونکہ اپنے ہسپنٹ کے ساتھ ہوتی تھی پر ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بیچ پر نہانے گئے اور انہوں نے اپنی کار سائٹ پر پارک کی ہے تو کارلس ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کی کار میں بیٹھ کر اس کو ریورس کرنے لگتا ہے تو اس آدمی کو لگتا ہے کہ شاید ہی ہماری کار لے کر جا رہا ہے تو اس کی طرف بھرتا ہے لیکن اس بیچارے کی یہ غلطی تھی وہ اس ٹائم کار کے سامنے آیا تو کارلس بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کو کار سے ہٹ کر کے مار ڈالتا ہے جب اس کی وائف یہ دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے کارلس اس لڑکی کی طرف مرنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی کافی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے جیسے اسے کارلس کوئی شکل دیکھ کر پتہ چل گیا ہو کہ اچھا آدمی بالکل نہیں تو وہ پانی میں ہی رہتی ہے کارلس بھی ادھر نہیں جاتا اور اسی طرح سے وہ لڑکی پانی میں ہی ڈوب جاتی ہے کارلس کو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ اسی مشکل سے اس نے لڑکی ڈونڈی اور فو بھی مر گئی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی یہ گھر آتا ہے تو اس کے پاس اسی لڑکی کی پہن آتی ہے اور کارلس سے کہتی ہے کارلس مجھے پولیس ٹیشن سے کال آئی ہے ان کو ایک ڈیٹ بوڈی ملی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی وہی ایج ہے جو کہ میری پہن کی تھی ہم فوراں سے میرے ساتھ آؤ مجھ اس کو دیکھنا ہے تو کارلس اس کے ساتھ جاتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بہن تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اسے کھا چکا تھا وہ وہاں پر جاتے ہیں اور جب اس لڑکی کی شکل دکھائی جاتی ہے تو یہ بیچاری وہی لڑکی ہوتی ہے جو کل رات سمندر میں ڈوب کر مری اسی کارلس کی بجا سے کچھ ٹائم بعد کارلس دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے جیسے کسی نے سبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہو وہ اندر جاتا ہے نہیں دیے تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو بھی پیسوں کے خاطر مارا ہوگا وہ پولیس میں ریپورٹ کرے گا تو مجھے بتاؤ میں ایسا کر سکتی ہوں کیا تو کارلس کہتا ہے نہیں بلکل نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی بہن کو کتنے دن سے ڈھونڈ رہی ہیں آپ ایسا کریں کہ میری اپارٹمنٹ میں آ جائیں آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کا بہت خیال رکھنے لگتا ہے اور ایک دن اسے کہتا ہے کہ برفیلے پہاڑوں میں میرا ایک کیبن ہے دو جگہ بہت پیاری ہے آنے تو میں گوانے لے کر جاتا ہوں وہ اس لڑکی کے ساتھ انہی برفیلے پہاڑوں میں اس کیبن میں جاتا ہے وہ سارا دن گھومتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور رات ہوتی ہی جب کیبن میں آتے ہیں تو کارلس یہاں پر اب اس کے ٹرنگ میں کچھ ملا کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن نہیں کرتا پھر ایسے ہی صبح ہو جاتی اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور وہ رات کو بے ہوش کیسے ہو گئی وہ کارلس سے پوچھتی ہے تو کارلس اسے یہاں پر سب کچھ سچ سچ بتاتا ہے کیونکہ کارلس میں اب چینجز آ رہے تھے اب کسی بھی لڑکی کو مارنا نہیں چاہتا تھا وہ اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا اور میں ایک کینیبل ہوں مجھے خوبے کنٹرول نہیں تھا اس لئے میں تمہاری بہن کا گوشت کھا چکا ہوں اور میں تمہیں بھی یہاں پر اس لئے لائے تھا لیکن نجانے مجھے کیا ہوا میں رات کو تمہیں کٹ کر کھانے والا تھا لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہو پایا شاید مجھے تم اچھی لگنے لگی اور تم نے مجھے بدل دیا ہے تو وہ لڑکی ٹر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں کارلس تم اسے چھوٹ کہہ رہے ہو نا کہتو کہ تم مزاق کر رہے ہو کارلس کہتا ہے نہیں میں مزاق نہیں کر رہا تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے یہاں سے جانا ہے اورنگ گاڑی نکالو اور مجھے یہاں سے لے کر جاؤ کارلس ایسا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ اس لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا اور اس کی ہر بات ماننا چاہتا تھا گاڑی نکالتا ہے اور وہ لوگ واپسے کے لئے نکل پڑتے ہیں جہاں پر اس لڑکی کو کچھ ہوتا ہے اسے اپنی بہن کی موت کا اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کا سٹیرنگ ہی گھوما ڈالتی ہے اور گاڑی اُلٹ جاتی ہے جس میں لڑکی وچاری خود ہی مارے جاتی ہے کارلس گاڑی سے باہر آ کر اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے کیونکہ واقعی اسے ہی اُلٹ کے اچھی لگنے لگی تھی اس کے تل میں فیلنگز آنے لگی تھی اس کا یہ ہی مطلب تھا کہ وہ کافی حد تک چینج ہو چکا تھا یہ سزا اس کے لئے کافی تھی کہ جس سے اسے پیار ہوا وہ ماری گئی اسے کی اپنی غلطی کی وجہ سے اسے کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے